بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت مزیدار ریسیپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اور یہ ہے برگر پیزا اینڈ ریپ پیزا اور یہ بہت ہی مزاج آنے والا ہے میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ اینڈ پہ میں ریپ کی ریسیپی بھی دوں گی ساتھ پیزا ریپ اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی بہت مزیدار ہیں اور یہ بچوں کا لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے برگر پیزاز ہیں یہ اور اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے تیار ہونی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لک تھا اس طرح کے لگیں گے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ ویڈیٹیبلز میں نے لی ہیں جس میں میں نے چکن لیا ہے تقریباً بان کے جی بون لس تھائی کا اور ساتھ ویڈیٹیبل آپ کی فیورٹ جو بھی ہیں میں نے شملا کی میرچ لی تھی اور ساتھ میں نے ایک یہ کیوب لیا تھا گارلک کا تھوڑا سی آئل میں ڈال دیا تھا شملا کی میرچ انین اور ساتھ میں نے لیا تھے وہ مشروع اور ساتھ ٹومیٹوز تو یہ چار چیز میں نے لی تھی آپ اپنی فیورٹ بھی لگا سکتے ہیں آلیو لگا سکتے ہیں سویٹ کون لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کی فیورٹ ویڈیٹیبلز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے تو ساتھ میں نے چکن بھی لگایا تھا کیونکہ جسٹ ویڈیٹیبل کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور جن بچوں کو میرے پسند تھا چیز والا جسٹ چیز والا پیزا وہ کھاتے ہیں تو ان کو کی ویڈیٹیبل ہیں چکن بھی نہیں پسند میرے چھوٹے دو بچے وہ اسی طرح کھاتے ہیں پلین تو ان کے لیے میں نے پلین بنایا تھا اور دو بچوں کے لیے میں نے صرف مشروم اور چکن لگا کے اوپر چیز لگائی تھی اور اپنے لیے میں نے سب کچھ ڈالا تھا تھوڑا تھوڑا تو کیونکہ میں تو سبھی چیزیں ساتھ ہی کھاتی ہوں اور ویڈیبلز مجھے بہت پسند ہے تو بچے بھی کھاتے ہیں مشروم کچھ سلیکٹیو ویڈیبلز ہیں جو میرے بچے لائک کرتے ہیں ساری نہیں لائک کرتے ہیں ساری نہیں ویڈیبلز نہیں کھاتے ہیں سو جو گارلک ہے وہ آپ چاپ کر کے لے سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چکن اس میں ڈال دیا اور گارلک ہے جو وہ اس کا میں نے ہلکا سا بس پکایا تھا تک کہ کچھا پان نکل جائے اس کا اور اب اس میں میں یہ چکن کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو اس کو فل آنچ پر آپ نے کوک کرنا ہے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا ساتھ اس کی جوسیز ہیں وہ اگر آپ ہائی فلیم پر کوک کرتے ہیں تو وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور یہ بہت سوفٹ بھنٹا ہے دینڈ سپائسز میں میں نے لیا تھا دیکھ لیں یہ تھوڑی سی کلانجی تھی پینچ اف کلانجی بلیک سیڈ بلیک پیپر ہاف ٹی سپون پیپری مسالا 1 teaspoon paprika powder 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon of turmeric 1 teaspoon of salt اور ساتھ میں میں لیا تھا cumin powder zera powder 1 teaspoon یہ ساپ چیزیں ہیں جو اس میں جائیں گی جیسے ہی اس کا color change ہو جائے گا میں اس میں سب spices ڈال دوں گی یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا مجھے کہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑی دیر اور cook کر لیے میں نے اب اس میں جائیں گی یہ spices اور ان سب کے taste اور flavors جو ہے mix ہو جائیں گے چکن کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے must try کریں یہ پیزا پیزا سے بھی half time اس نے لیا ہے کچھ بھی نہیں like roughly half never میں ready ہو گیا سب کچھ اور بہت ہی مزے دار بچوں کو بہت پسند آیا اور یہ لنچ میں بھی easily ریکھ جا سکتے ہیں اسی طرح سے ویسے برگر میرے بچے اتنا زیادہ like نہیں کرتے تو یہ اس طریقے سے انہوں نے بہت شوق سے کھایا اور آپ کو must try کرنا چاہیے اور اب جو ہے اس میں تھوڑا سا میں نے وینیگر ڈالا تھا یہ white وینیگر ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اس میں ڈالا ہوگا میں نے one ٹیبل سپون تھوڑا تھوڑا سا اس میں آ رہا ہے اور اب یہ اس میں میں نے وینیگر ڈال کے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا پکانا ہے اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی کچھ اور spices like oregano اس سے ٹیلین ہرپ تو تھوڑا سا پس اوپر سپرینکل کرنا ہے جس جس بیٹ اور اس کا مکس کر دیں گے اور بہت اچھے سے بھونا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سم مکس ہرپس اور یہ بھی جس سپرینکل سپلیش ہلکا سا ٹیسٹ کے لیے کیونکہ بلکل بھی پلین کھانا ہو تو بچے نہیں کھاتے اور یہ بلکل بھی سپائسی نہیں تھا کیونکہ اس میں میں نے بلیک پیپر سرف ڈالی ہے اور کلر جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ پیپریکا کا کلر ہے وہ چلیز نہیں ہیں گرین چلیز میں نے اس میں ڈالی نہیں صرف بلیک پیپر ہوگی اس میں تو اس کا اتنا نہیں ہوتا بہت مزے کا بنا تھا آپ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بھی بتانا اور اینڈ پہ میں یہ ڈالوں گی کیچپ تھوڑی سی اس میں تو یہ تھوڑا سا ایزین ٹچ تھا جیسے مرچوں کا اور حلدی کا اور یہ اور اب اس میں تھوڑا سا اس میں کیچپ ڈالیں گے تاکہ یہ مرچیں اور میٹھا اور جو سپائسیز اور وہ تھوڑی ہوتی ہیں تیز اور جو کیچپ ہوتا ہے تھوڑا میٹھا ہوتا ہے تو وہ سب چیزوں کو مسالوں کو بیلنس کیا ہے اور تھوڑا سا کیچپ ڈال کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کا کور کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے چیکن اب میں نے سائٹ پہ لیا ہے چیز اور مزریلا چیز اور یہ ہے پساٹا ٹمیٹو پاکستان میں اسے کیا کہتے ہیں پیزا پیسٹ پیزا پیسٹ پاکستان میں بولتے ہیں سو یہ اٹیلین پساٹا ہے جو کہ میں یہ پورا پیکٹ میں یوز کر رہی ہیں یہ پورا لگا نہیں تھا لیکن میں اس میں ڈال دیا یہ چلا گیا اور فل پیکٹ میں اس میں ڈالا ہے ایک اور اس کے اندر میں سب لائٹ لائٹ سپائس ڈالوں گی کیونکہ بلکل بلینک ہوتا ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس کے مسالے دیکھ لیں تو سب سے پہلے میں اس میں لیا ہے وائٹ پیپر پینچ اف وائٹ پیپر سفید مرچ پیپرکا ہاف ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر جسٹ لائٹ پینچ اور تھوڑا سا نمک لیا اپنی ٹیسٹ کے مطابق لے لیں بلیک پیپر لی ہے تھوڑی سی لائٹ ایک چھٹکی اور اس ساتھ میں لیا ہے یہ گرلک پاوڈر ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ ہاف ٹی سپون یہ سات چیزیں ہیں جو اس میں جائیں گی اور یہ سب تھوڑی تھوڑی تھیں ہاف ٹی سپون سے بھی کم کم تھی اور اس کا جو ٹیسٹ تھا بہت ہی مسئدار بہت ہی بچوں نے پسند کیا اور بلکل گھر میں خموشی ہوگی بچے کھانا کھارے تھے اور میں حیران رہ گئی بچے سب نے بولا ماما بہت نائس ہی ہم اسکول میں بھی دیا کریں تو یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں آپ کے بچے بہت زیادہ لائک کریں گے اور مجھے کمنٹ ضرور کر کے بتائیے کہ کیسا بنائے اب اس میں تھوڑا سا اوریگینو اس میں ڈال دیئے میں اوریگینو کا ٹیسٹ بہت نائس لگتا ہے پیزا ہو پاسٹا ہو کوئی اس قسم کی چیز ہو ٹیلین کے ڈیش اس میں ایرگینو کا ٹیسٹ بہت نائس لگتا ہے اس میں فریش بیزل بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑے بری بری کٹ کے وہ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سائٹ پہ دیکھیں چکن کوک ہو رہا ہے نائس سوفٹ این ٹین اس کا میں نے ہلکی آگ پہ رکھا رکھا تھا کیونکہ یہ جب اوپر لگانا ہوتا تو یہ سخت نہیں ہونا چاہیے اور یہ ویسے بھی تھائی کا میں لیا تھا تو یہ جلدی ہی گل جاتا ہے یہ دیکھ لیں چک کر رہی ہوں اور یہ بہت نائس لی یہ دیکھ موٹی ہیں ٹوٹ رہی ہیں جیسی ہاتھ رکھ ہو ٹوٹ جاتی ہیں تو میں نے دو تین چک کر لی تھ کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے تو سب اچھے سے چک کر لیں ہو گیا اس کو میں نے بند کر دینا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کو تھوڑا سے میں نے کوئی کیا تھا اور اس کے بعد اس پہ میں کور کر دوں گی دوبارہ سے تا کہ یہ اس کے جوسی سپائس سب کو چھنتے چلا جائے اچھا اب یہ ایک ٹری لی ہے جس کے پر میں نے فائل لگا لیا فائل پیپر بیکنگ ٹری ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر بنز رکھ دی ہیں برگرز جو ہوتے ہیں یہ تیل پلین بھی لے سکتے ہیں میں تیل والے یوز کی تھے جو میرے پاس اویلی والی ہے تو ایک سائیڈ اس کی دوسری پلین والی اور ایک دوسری ہے اور یہ یہ پہ سب کچھ ریڈی ہو گیا چکن بھی اور ساس بھی اور ویجٹیبل بھی ریڈی ہیں ہماری اور یہ دیکھیں مسریلہ چیز اور چیز بھی ریڈی ہے سب سے پہلے ہم اس کے پر لگائیں گے پیسٹ پیزا پیسٹ ٹماٹو پیسٹ پساتا whatever میں نے بارہ بنائے تھے اس طرح کے چار بنائے تھے میں نے مکس ویجٹیبل والے یہ دیکھیں سب پہ لگ گیا ٹھیک ہو گیا اور چار میں نے بنائے تھے مشروہ چکن اور چیز والے اور چار میں نے بنائے تھے چیز اور چھوٹے بچوں کے لیے تو ایک ایک لائن میں نے دیفرن لئے بنا رہی ہوں اس میں میں نے انین لگا تھا سب سے پہلے اور انین کے بعد میں نے ٹومیٹوز رکھے تھے اوپر یہ چیری ٹومیٹوز ہیں جو سیلڈ میں یوز ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں یہ بیبی ٹومیٹوز تو دو سے تین سلائس ایک پہ میں نے رکھ لئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے پر لگا دی تھے مشروم مشروم بھی سب پہ لگا دی تھوڑے تھوڑے سے یہ دیکھیں چاروں پہ آگے اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی شملا کے میرچ بیل پیپرز یہ بھی سب پہ لگا دوں گی تھوڑے تھوڑی آپ اپنی فیورٹ اس کے پر سویٹ کون بہت نائس لگتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور آل اس بھی بہت نائس لگتے ہیں اس کے پر اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹاپنگ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ویژیبل آپ کے گھر اویلے پیل ہے وہ سکتے ہیں اور اب اس پہ چکن لگاؤں گی اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور میرے چینل کو میرے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو مست پریس کیا کریں کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جاتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے فون پہ آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریسیپی یہ لی آئی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی پہنچ جاتا ہے آپ کو ٹائم سے اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنے اور اسی کے اوپر بعد میں لگاؤں گی مزریلا تھوڑا تھوڑا سا مزریلا چیز وہ پھر ملٹ بہت نائس لی ہو جاتی بہت نائس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ یہ اس کی اوپر چیڈرڈ میں نے لگا مزریلا ساری پہلے چیڈرڈ لگائی ہے اس کے بعد مزریلا مزریلا اوپر لگاتے ہیں تاکہ پھر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھاتے ہیں تو اس میں وہ لائنے سے بنتی ہیں جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دون نو تو وہ جو تاریں سے بنتی ہیں وہ اسی کے ساتھ بنتی ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ فرسٹ بیت جو میں نے کھانا ہے وہ ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد جو دو بچے میرے میڈیم سائز کی وہ صرف مشرویم اور چکن والا کھائیں گے وہ اب نیکسٹ لائن جو ہے وہ میں مشرویم اور چکن والا اپنا ہوں گی there you go all done تو second والے پہ میں نے پہلے مشرویم لگایا اور چکن لگایا پھر چیز ڈال دیا اور یہ ویجٹیبل والی ہیں یہ مشرویم اور چکن والے ہیں جس کے اوپر میں نے چیز ڈال ہے یہ چیز ہے اور کچھ نہیں ہے ان چاروں پہ چیز ہے تو چار ویجٹیبل والے ہیں چار چکن اور مشرویم ہیں اب مکس یہ دیکھیں بس تھوڑا تھوڑا اس پہ ڈالنا زیادہ زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ بہت ہی مزی کے بنے تھے اتنی فاسٹ بن جانے بلئی یہ ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے کچھ بھی آپ کو اس کی بیس بیک نہیں کرنی پڑتی اور یہ دیکھیں اب آ جاتے ہیں ریپ کی طرف ریپ میں نے لے لی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ریپ ہے آپ براؤن ریپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بھی سب سے پہلے لگائیں گے پساتا پیزا پیسٹ پیزا پیسٹ جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے پر میں نے تقریبا دو چمچ بھر کے لگائے تھے اور یہ لگا کے اچھے سے پھلا لیں اس کے اوپر سارا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے سب اپنے ویجیٹیبل چکن اور سب کچھ اس پہ جیسے جیسے آپ کو پسند ہے سٹیپ با سٹیپ آپ لگاتے رہیں اس کے اوپر اور اس کے بعد میں نے مشرومز لگائے تھے یہ وائٹ مشرومز ہیں اور اس کے بعد میں نے لگائے تھا انین اور بیل پیپرز دونوں مکس کیے تھے ریڈ انین ہیں کوئی بھی انین لگا سکتے ہیں براون انین بھی لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے ٹومیٹوز اس کے اوپر رکھے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے پہ ڈالیں گے چیز یہ ہے موزریلا چیز اور چیز اب یہ جو دوسرا پارٹ ہے اینا در ریپ یہ اس کے اوپر رکھ کسا پریس کر دینا بہت زور سے نہیں بس لائٹ سا اور یہ ہے اس کی فائنل لوک اور یہ بن کے ریڈی ہو گئے تھے یہ دیکھیں آپ کتنے نائس لگ رہے ہیں اگر آپ کو چھوڑی چھوڑی بچوں 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 دیکھیں بچوں لنچ میں بچوں دیکھیں دیکھیں اور یہ میری ریسیپی آپ کو پسند رہی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ حافظ